اسلام علیکم ہے فوڈیز ویلکم ٹو میرے چینل آج ملے کیا ہی ہوں ریسٹرن سٹائل فیموس ریسپی جس کا نام ہے پالک پانیر سپر آسان سپر ڈیلیشن ایک دم لا جواب قسم کی ریسٹرن سٹائل پالک پانیر اب آپ گھر بٹے انجوائے کر سکتے ہیں میری اس ریسپی کے ساتھ جو کہ انڈیا پاکستان دونوں میں ہی بہت ہی فیموس ریسپی ہے چلتے ہم اپنی انگریڈنز اور انٹرکشن کے طرف بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے پالک کیونکہ پالک پانیر ہے تو پالک کے بغیر تو یہ ریسپی ممکن ہی نہیں تو گئیس ہم لوگ سپنیچ دے رہے ہیں فریش فریش سپنیچ ہے ہری بھری سی ہماری پالک ہم نے چار گھڑیاں لیا ہے یعنی کہ پور بنچز آپ لوگ رکھتے ہیں کتنی خوبصورت ہماری سپنیچ ہے بہت ہی فریش بہت ہی ینگ لیوز ہیں اس فنیچ کے سپنیچ ہماری ہ اسے ملیچ کے سپنیچ اور پوٹیشم اور بہت ہی سکر اپنی ٹیچ کے سپنیچ سے اپنی ٹیٹ میں سپنیچ کا استعمال بہت ہی ہے اگر آپ کو کچھ نیا بنانا ہے تو میری یہ ریسپی ٹرائے کیجئے میری ریسپی پوری اینڈ تک دیکھئے گا بیچ پر بلکل مات چھوڑیے گا ٹھیکے گائز پھر ہمیں چاہیے گائز چیز یعنی کے پانیر ہم لوگ 200 گرامز کریم ہم لوگ پانیر کیوبز استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ پاس ہوم میٹ پانیر کیوبز اگر آپ کے پاس بزار کے ہیں اگر آپ کے پاس گھر کے ہیں تو بھی نو پرومل ٹھیکے گائز ہم نے دو درمائن سائز کے پیاز دی ہے اس کو ہم نے سلائس کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سی ہماری کٹنگ ہوئی ہے پھر ہمارے پاس تین ازاد ہری میٹ چھوڑی گرین چلیز گارنشنگ کے پھر ہمارے پاس جنجر یعنی کے آدھا انچ کا چکڑا ہم اس کا پیس بنائیں گے پھر ہمارے پاس گارلک چھے گارلک لیسن کے ہیں اس کا پیس بنائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم نے اس کیبئی باری بار چکڑا rat bought دوسریですか جکہ سبسے آپ لوگ کی پھونک ہم نے بہت بہت اچھ سے بہت رہنی ہے بہت دھوڑ ہی وقت بانب اپ آپ کو ہر بائٹ میں آپ کی پالک کے ساتھ مٹی بھی آئے گی تو آپ کا بن جائے گا مٹی پالک پنیر ٹھیکے گائز تو یہ یاد رکھے گا پالک کو بہت اچھا دھونا ہے سافت ہے تین چار پانی میں ٹھیکے گائز اب ہم ایک درمیانے سے اس کا پین لیں گے ٹھیکے اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنا کوکنگ آئل ہم آدھا کپی قریب استعمال کر رہے ہیں ٹھیکے گائز ہم لوگ کورن آئل آپ کے کشن میں آپ لوگ کوئی سے کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی شروعات کیجئے تو ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے ڈالیں گے ہمارا سلائس کیا ہوا پیاز یعنی کے انیانس ٹھیکے گائز تمام انیانس ہم اس میں ڈال دیں گے اور گائز یقین مانی یہ بہت ہی ضربدست قسم کی عالی قسم کی ریسپی ہے کیونکہ بہت ہی آسان ہے بنانے میں اور ڈکٹو ریسپی جو ہے وہ ریسٹورن سٹائل کوپی ہے اور بہت مددار بہت نیوٹریشوس ہے اور آپ کے مینی میں چار چان لگا ہے ایسی ریسپی جو آپ کھائیں گے تو بار بار کھائیں گے ٹھیک گائز ہمارے پیاز اچھے سے ہم نے وائٹش فرائے کر لیا ہے پسکنڈ ڈالیں گے درمیانے سائز کا ہمارا دارچینی یعنی کے سینیمن سٹیک پھر ہم ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا بے لیو ٹھیک گائز دیکھ لیجے آپ اور پھر ہم ڈالیں گے اس کے ہم نے بہت ہی کم مسائلہ ڈالے ہیں اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ جس میں ہمارے پاس سینیمن سٹیک ہے پھر ہمارے پاس بے لیو ہے پھر ہم سکیومن سٹیک اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہماری جرائے کیوی کشمیری لال مرچ ہم نے چار لی ہے اور گائز کشمیری لال مرچ خاص بات یہ ہے کہ کشمیری لال مرچ اس کے لیے کلر کے لیے استعمال کی جاتی زیادہ اور یہ کشمیری لال مرچ اس کے لیے کشمیری لال مرچ اس کے لیے اپنے پیازوں کو ڈارک برانڈ بلکل نہیں کرنا ہم نے پیازوں کو وایٹش ہی رکھنا ہے ہم اس کو اچھے سوٹے کریں دیکھیں کیا زبدال سی خوشبو آ رہی ہے ہمارے پیازوں کی ہمارے سینیمن سٹیک دارچین ڈالی ہے بیلی ڈالی ہے اور ساتھ میں ہماری کشمیری لال مرچ کا جادو چل رہا ہے بہت زبدال سی ہماری یہ فرائنگ ہو رہی ہے لش پشتی سپر اچھا سپر ڈیلیشن ایک دم آپ کے مینیو میں چار سن لگانے والی یہ ریسے بھی آج میں لے کریں گے آپ لوگوں کے لیے اپنے کچن سے آپ کے کچن تک گائز اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کے ہمارا جنجر گارلک کا پیس یعنی لسنا درہ کا پیس ہم نے بنا دیا ٹیبل سپون بھر کے ہمارا ٹیبل سپون بھر کے ہمارا ٹمیٹو پیسٹ بنایا ہے اگر آپ کو پیسٹ بناییں یہ نہیں ہے تو جسے آپ کو پیسٹ برایا ہے quwitaz جب تک گستے ہیں جانچے گارلک کا پیسٹ بھر کے ہمارا ٹمیٹو پیسٹ بنایا ہے فیس اگر آپ کو تمام چیزیں پاکھ سقا ہے تو کریں کہ کیونک پیاس کے aika def direct ہمارا کورینڈر پاوڈر ہے بہت لچ پرسی ریسپی ہے وہ لوگ جو سبزی زیادہ پسند نہیں کرتے وہ یہ بنا کے کھائیں تو اس سبزی اس ڈیش کو بہت 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 بنا کے کھائیں اب ہم ڈالیں گے ایک ٹیسپونے قریب ہمارا ٹرمریک پاوڈر یعنی کہ ہلتی پھر ہم ڈالیں گے نیکس ہمارا میجیکل انگلیڈن جو کہ ہے ہمارا ریٹ چیلی پاوڈر یعنی کہ لال میرچ کا پاوڈر یہ ہم ڈالیں گے ایک ٹیبسپونے قریب بھر کے ٹھیک ہے گئی کیونکہ ہم سبزی بنا رہے ہیں وہ بھی پالک تو مسالے تو اچھی کونٹی میں ہونا چاہیے تاکہ سبزی جو ہے وہ پھیکی نہ لگے زبدہ دار مسالے دار سے ہماری سبزی بنیں پالک پانیر کی لش پشتی تمام مسالوں کو اچھے سے ہم اس کو بھوریں گے ہم نے اب تک اس میں نمک نہیں ڈالا اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں گی کیونکہ آگے چل کے ہمیں ایک انگلین ڈالیں گے جس میں نمک ہوگا اور اس کی وجہ سے ہمیں نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے گائز تمام مسالوں کو اچھے سے ہم بھوریں گے اچھے سے سوتے کریں گے جلانا بالکل بھی نہیں ہے میٹی امانش پہ کرنا ہے یہ کام اگر لگے کہ آپ کے مسالے یہ ہیں کوئی پیاز لیسنندرہ کچھ بھی جل رہا ہے تو فوراً دو سے تین ٹیبسپون پھائن ڈال دی جے گا کیونکہ ہمارا مسالہ نہیں جلا تو ہم نے نہیں ڈالا اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہماری ہری بھری فریش کٹیوی باریک ہماری سپنیچ یعنی کہ پالک گائز کلر چیک کیجئے سپنیچ کا کتنی خوبصورت وائبرنٹ گرین کلر ہے لش پش سا بہت ہی زبزز آنکھوں کو بہت ہی تھندک دے رہا ہے یہ کلر اور سوچیں کہ میں بنا رہی ہوں جب آپ لوگ بنائیں گے تو آپ لوگ کتنا اچھا لگے گا دیکھنے میں بھی خوبصورت ڈش اور کھانے میں تو اگدم لا جواب ڈش اس کے لئے ڈالیں گے ایک چیکن کیوب گائز جو کہ جو کہ آلی جی سالٹی ہے اسی وجہ سے ام نے نمک ایڈ نہیں کرا اگر آپ لوگ کو نمک زیادہ پسند ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حسابے نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور از ایجل کی طرح مرچیں بھی اگر آپ کو کم یا زیادہ پسند ہے تو اپنے حساب سے آپ اس کو بیلنس کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اگر آپ سیم میرے جیسی مرچ مسالے اور نمک کھاتے ہیں تو آپ میری ریسپی فالو کیجئے اگر آپ نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اور آپ لک دیکھیں کتنے لشپرسی ہماری جو پالک ہے وہ بھون چکی ہے زبردست قسم کی لا جواب اور ہم نے اتنے اچھے طریقے سے بھوننا ہے کہ تمام مسالے سے بھیل کمبائن ہم نے زیادہ ٹائم نہیں دینا یہ یقین ماندی ہے یہ بہت ایزی جیسے اور بہت جلدی بننے والی جیسے اگر آپ کو ڈینر بنا رہے ہیں یا لنچ بنا رہے ہیں یا کچھ دعوت کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کوئی جھٹ پر ڈیش بنائیں تو یہ جیسے آپ لگوں کے لئے بیسٹ ہے ہم اس کو بھوننے کا لٹ کور کر دیں گے پانی ملکو نہیں ڈالا اس کو ہم دس منٹ کے لئے پکائیں گے کیونکہ پالک میں اپنا ہی بہت سارا پانی ہوتا ہے آپ لوگ چیک کیجئے دیس منٹ ہو جگے ہیں اور واہ واہ کیا زبدست قسم کا دھوان آ رہا ہے کیا لش پش قسم کا آپ لوگ چیک کیجئے ہماری اس پالک کی کلر بلکل اس کا مینٹین ہے بلکل خراب نہیں ہوا اور نہ ہی ہم نے اس کو بلانچ کیا نہ ہی ہم نے اس کو الگ سے ابالا ہے نہ ہی ہم نے اس کو گرائنڈ کیا ہے آپ یقین مانیے 100% میری گیرنٹی ہے فیل پروف یہ ریسپی ہے کہ آپ کو نہ ہی گرائنڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے بلکل باری کٹ کیا اور ہم اسی طریقے سے ہی اس کو اتنا سوادش اور اتنا ہی ٹیسٹی بنا دیں گے کہ آپ انگلیاں چھاڑتے رہ جائیں گے اب ہماری پالک آلماس ریڈی ہے پالک کو اتنا پکنے میں ٹائم نہیں لگتا دس منٹ کافی ہے اور ساتھ ساتھ جب آپ رکھیں اس کو دس منٹ کے تو بھول مات جائیے گا آپ نے کھانے میں چولے کے اوپر پالک چڑھا ہی ہے تو آپ ہر دوستو تین منٹ بات چیک کرتے رہیں اپنی پالک کی کنڈیشن کی کیسی پکری اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہمارے میجیکل انگیڈنٹ پالک کے بعد جو میری سیکنڈ میجیکل انگیڈنٹ میں یہ بھولوں گی وہ ہے ہماری پانیر کے کیوبز یعنی کہ کٹیچ چیز اس کو ہم اچھے سے وہ مکس کریں گے اور آپ لوگ دیکھ سیجے کتنی زبدس لا جواب قسم کے ہماری پالک ہے زبدس قسم کے ہمارا دیکھ سیجے گائز ہماری پالک پانیر فائنل سٹیجز پہ ہے اور لش پش طریقے سے بن چکی ہے کتنی زبدس اوئل اوپر آ چکا ہے میرے موہ میں تو بہت ہی پانی آ رہا ہے اور میں یہ پالک پانیر سرف کرنے والی ہوں گھر کی تازہ تندوری روٹی کے ساتھ گائز دیکھ سیجے کتنی زبدس خوبصورت بہت ہی زبدس دھوا دار سی خوشبو اور لش پش قسم کا ہمارا پالک پانیر آلموست سیار ہے آپ دیکھیں گائز بلکل پالک کتنی لش پش زبدس سر کلر اور آپ پانیر کو چیکی جائے کتنا سکولنڈ اور سوفٹ پانیر جوسی بنایا ہے بہت مزدار شاندار قسم کی میری یہ ریسپ ہی ہے سپر آسان سپر ڈیلیشس ایک دم لا جواب آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو میری گرینٹی بار بار کھائیں گے اب ہم اس کو گارنش کریں گائز کچھ گرین چلیز کے ساتھ تو ہم نے دو جو گرین چلیز آپ کو سٹرٹک میں دکھائی جی اس کو ہم نے نورمل سائز میں کٹ کر کے چھوچڑے سائز میں بیسکلی اور اس کو ہم اس کے اوپر گارنش کریں گے ٹھیک ہے گائز تو یہ ہماری گرین چلی ہے پھر ہمیں چاہیے گرین چلی کے بعد ہمارے پاس گھر کا تازہ بنا ہوا گرم مسالہ پاورڈر ہے اس کو ہم ہلکا سپنکل کریں گے ٹھیک ہے گائز یہ گرم مسالہ ایک میجیکل بوسٹر کا کام کرے گا اور گائز دیکھ لیجے ہمارا پالک منیر تیار ہے آپ لوگ دیکھئے چیک کیجے ہم اس کو گانڈش کیا تھوڑی سی مکھن کے ساتھ تھوڑی سی کریم کے ساتھ اور ہم اس کو سرف کریں آپ لوگ سچاہیں تو روٹی استعمال کیجے کلچا نان پراتھا یا چاوال آپ کی مرضی ہے گرم گرم کھائیے تھنڈا بلکل مت ہونے دیجئے گائز تو آپ گھر بیٹے انجوائے کیجے ریسٹرنٹ سٹائل پالک پانیر سپر آسان سپر دلیش ایک دم لا جواب ریسپی جو بھی کھائے گا ایک بار 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 کھائے گا اور آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکے گائز یہ ریسپی دیکھ لیجئے کیسی لگی آپ لوگوں کو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بلکل ایک دم ریسٹرنٹ سٹائل لوگ سپر آسان سپر ڈیلیش ایک دم لا جواب قسم کی میری یہ ریسپی پالک پانیر آپ لوگوں کیسی لگی گائز میں چینل کو لائک کیجئے سبسکراب پیٹر شیئر کیجئے اور مجھے ایسے سپورٹ کرتے رہیے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے کمنٹ کیجئے آپ کی کمنٹس ہمیں بہت زیادہ انکاریج کرتے ہیں کل ملتے ہیں پھر ہم ایک اور نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ تھینکس پر واشنگ لویوال اپنا خیال رکھے گا تیک کیئر بائی